ہم ابھی دیکھ رہے ہیں تو جناب دربات کس بات پہ کہا ہے آپ نا سنتے رہو یہ شاعر سناتے رہے آپ سنتے رہو ہم تطویر کرتے رہیں گے کیوں؟ اس لئے کہ مدینہ کے سرکار ہمارے ایک ایک پل کو مدینہ سے ملازہ کر رہے ہیں اور ایک بات بتائیے ہم در کس بات کا ہمیں در کس بات کا ہو کیا ہم کوئی نوٹنکی کر رہے ہیں؟ تیز بولئے گا آپ کوئی نوٹنکی کر رہے ہیں؟ یہاں ڈینٹس ہو رہا ہے؟ آرکیشترہ ہو رہا ہے؟ یہاں تو نبی کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہاں تو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے؟ یہاں تو سرکاری کی چھوچا کا تذکرہ چر رہا ہے؟ یہاں تو سرکارِ بریلی کی تعریف ہو رہی ہے؟ یہاں تو سرکارِ تاجو شریعہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہاں تو سرکارِ غریب نواز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہاں تو کونس آدم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر تو پھرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ محفل ناجائز کیوں کیوں غرام کیوں یہ محفل جائز کس لیے ہے کیونکہ میرے نبی نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے کیسے کیا ہے حدیث سنا کر آپ نے ایمان کو تازہ کر دوں اگر سنیوں بیدار ہیں سننے کا جذبہ رکھتے ہیں تو بلند آواز ہاتھ دورہ کریں اور بولیں سبحان اللہ آپ دیکھیں یہ حدیث پاک ملازف فرمائیں حدیث پاک یہ ہے اب حدیث پاکہ ترجمہ سمات کریں حدیث پاکہ ترجمہ دل کی دختی پر نوٹ کر لیں حدیث پاکہ ترجمہ یہ ہے انہا روایت کرتی ہے کہ میرے نبی مسجد نبی شریف میں میرے نبی نے ممبر لگوایا سارے صحابہ نبی کے صحابہ سارے صحابہ نبی کے دارے صحابہ سارے صحابہ نبی کے ہر دل عزی صحابہ نیچے بیٹھ گئے اور مصطفیٰ جانے رحمت جنہوں نے حضرت آدم کی امامت کی ہے جنہوں نے حضرت عبراہیم کی نماز پڑھائی ہے جنہوں نے حضرت عبوسیٰ قلیب اللہ کی امامت کی ہے وہ پیغمبر بھی نیچے بیٹھ جاتا ہے حسان کا ہے حسان نے ثابت پڑھو گے نبی نے کہا حسان دیکھتے کیا ہو جاؤ ممبر پر چاہیاؤ اور اوری نبی کی ناعت پڑھنا سرو کر دو سہار اللہ حسان نے ثابت ممبر پر چڑھ گے نبی کی ناعت پڑھنے لگے اور جب میرے نبی نے حسان کی زبان سپڑی ناعت سنی تو نبی مچل جاتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُعَيِّدُ حَسَانَ بِرُوحِ الْقُدْسِ مَانَا فَحَا وَفَاخَرَا اَنْدَسُولِ اللَّهِ یعنی کی حسان یہ ثابت جب تک نبی کی تعریف کرتا ہے نبی کے دشمنوں کی مضمنت کرتا ہے اللہ رب العزت کی مدد فرماتا ہے تو اس واقعے سے کئی چیزوں کا ثبوت ہے سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ نبی کی ولادت کا نبی کی تعریف ٹیم میں کہ میں پھر سجانا یہ میرے قصطفہ کی سنت ہے نبی نیچے بیٹھ کے جلسہ سننا یہ میرے قصطفہ کی سنت ہے ننبر لڑوانا میرے نبی کی سنت ہے کھڑا ہو کر نات پڑھنا نبی کے صحابہ کی سنت ہے پتہ یہ چلا کہ نبی کی نات پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے نبی کی جنت مل جاتی ہے جب ہی تو شائع کرتا ہے جب ہی تو شائع کرتا ہے کہ جنت میں اپنا گھر بناتا رہتا ہوں بس لوگوں کو نات سناتا رہتا ہوں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں میں نے ملت کرو جوانو ایک بات سنیں آپ کوئی لاکھ روکے مت رکنا ربیل اول شریف بارہوی تاریخ کو سارا کاروبار بند کر دینا نبی کی جنوس میں شایع ہو جانا کیوں اس لئے کی نبی کا جلسہ جنوس کرنے والوں کے لئے خاص انام میرے نبی کا ہے وہ انام اگر سنا دوں مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی آپ پہ ایمان بازہ ہو جائے گا آپ سننا چاہتے ہیں کہ گھبر آگئے ہیں سننا چاہتے ہیں ایسے تو ہم سکھ دس منٹ بولنے کی مون میں ہیں تو آپ کتنی دیر سنیں گے ایسے تو بہت تاخیر ہو گئی ہے ہے نا بہت لیٹ ہو گیا ہے کوئی لیٹ نہیں ہو رہا ہے اچھا اچھا بولیں تو اگر آپ سنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سارے لوگ بھاگ ترہا کے بول دو سبحان اللہ اب سنئے میرے بھائیوں اگر آپ نبی کا جلسہ سجاتے ہیں نبی کی مہفلے سجاتے ہیں تو سنئے میرے نبی کا اتنا بڑا انام نبی کیسے اتنا غلاموں کے دل کی آواز پہ سنتے ہیں سنا دو قسم خدا کی امان تازہ ہو جائے گا ہماری سلام کی مقدش اہزادیہ بھی گھر کے اندر سے سننئے آپ بھی سنئے آپ بھی نبی کی تاریخ کریے آپ بھی نبی کا جلسہ سجائیے آپ سنئے میرے ملک نوجوانوں سنئے ایک علاقہ تھا جہاں پر چاروں طرف سے یہودیوں کی آبادی ہے چاروں طرف سے یہودیوں کی آبادی ہے بیچ میں صرف چند گھر مسلمانوں کے ہیں چند مکان آپ مسلمانوں کے ہیں جب بارہ ربیلہ شریف مہینہ آتا ہے پوری دنیا میں جب نبی کی ولادت کا جسر منایا جانے لگا ساری دنیا میں لوگ نبی کی ولادت ایک کا جسر منا رہے تو وہاں کی جو مسلمان تمہوں نے بھی سوچا ہم بھی نبی کی ولادت کا جسر منایا ہم بھی نبی کا جلسہ سجائے ہم بھی نبی کے نام کا جلوس نکالے جب مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دی جب یہودیوں کس بات کی بھنک لگی یہودیوں نے ایک میٹنگ کی مسلمانوں کو بولایا کہا مسلمانوں اگر تم نبی کا جلسہ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں اے مسلمانوں تم اپنی نبی کا جلسہ نہیں سجا سکتے اگر تم نے بات مانی نہیں تم نے جلسہ کر لیا ہم تمہاری تجارت پر پابندی لگا دیں گے تمہارے کاروبار کو بند کرا دیں گے تمہارے گھروں میں آگ لگا دیں گے تمہیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مسلمانوں پر پابندی لگا دیتے ہیں اگر مسلمانوں مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا مسلمانوں نے یہ تائیا کر لیا جسم میں جان رہے جائے مگر نبی کا جلسہ سجے گا تو ضرور سجے گا نبی کا جلسہ ضرور سجے گا مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا ہم مسلمانوں نے یہودیوں کی دھمکی کی پرواہ نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک تاریخ کنفرم کر دی شہر کے عالم کے پاس خط لے کر روانہ کر دیا کہا حضرت پھلا تاریخ پھلا دن کوہشہ کی نماز کے بعد جلسہ ہوگا آپ کو تصریف لانا ہے تقریف کرنے کے لیے ہم مولانا صاحب کو جب تاریخ دے دے گی مولانا صاحب دے ہوئی تاریخ کے دن پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ پھر شہر کے گاہوں کے لوگوں کو یہودیوں نے پھر دھمکایا پھر در آیا ہم مسلمانوں نے فیصلہ کیا کچھ دن کے لیے جب تک حالات اچھے نہیں ہو جاتے ہیں ہم کچھ دن کے لیے جلسہ کو آگے بڑھا دیتے ہیں مولانا صاحب کو خبر نہیں مبھائی وقت متیرہ پر مولانا صاحب گاؤں کی طرف چل پڑے اور جب گاؤں میں پہنچ رہی والے تھے گاؤں سے باہر گاؤں والے کھڑے ہو کر مولانا صاحب کا انتظار کر رہے ہیں جب مولانا صاحب آگے گاؤں والوں نے سلام کیا السلام علیکم مولانا صاحب نے کہا مولانا صاحب نے کہا کیا بات ہے سارے گاؤں والے پار آگے تو گاؤں والوں نے کہا یہ آپ کا نظرانہ ہے لفا فا نظرانہ دیا کہا حضرت نظرانہ لیجی اور تصریف لے جائیے تصریف لے جائیے مولانا صاحب چاہوں گے کہا جی ابھی تو جلسہ نہیں ہوا ہے ابھی تو جلسہ سجا بھی نہیں ہے یہ کس بات کا نظرانہ دے ہو مسلمانوں نے کہا مولانا صاحب جلسہ نہیں ہوگا بات ہوگا جب ہوگا بتائیں گے آپ نظرانہ لیجی تصریف لے جائیے مولانا صاحب چاہوں گے کہا بھئی بات کیا ہے ریزن کیا ہے سبب کیا ہے بجے کیا ہے آخر تم نے جلسہ تو کیوں تو تبی کر دیا پروگرام کیوں نہیں کرنا چاہتے تب گاؤں والوں نے کہا در ہمارے یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں ہمیں یہودیوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم نبی کا جلسہ نہیں سجا سکتے اگر ہم نے جلسہ سجایا تو ہمیں دھمکی دی جاری ہے کرو بار میں پابندیاں لگا دی آئیں گے ہمارے گھروں میں آگا لگا دیا جائے گا تو مولانا صاحب نے کہا اے گاؤں والوں اگر وجہ کوئی اور ہوتی میں زندہ رہوں یا مر جاؤں مگر نبی کا جلسہ کر کے ہی جاؤں گا زندہ رہوں یا مر جاؤں نبی کی ملاک پڑے بے گر جاؤں گا نہیں اب گاؤں والے فس گئے گاؤں والے فس گئے کہ حضرت مان جائے کہ آپ بلکل نہیں کہ حضرت حالات اچھے نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں سنیں گے ملاک پڑھ کے ہی جائیں گے بولین سبحان اللہ کہ حضرت کیسے کہا یہ بتاؤ تمہارے آس پاس مسلمانوں کی آبادیگ نہیں کہ حضرت بلکل نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا تین کلومیٹر کی دوری پر سکھ ایک گھر مسلمان کا ہے کہا چلو ہم اسی کو دعوت دے کر آئے گاؤں والے کہ حضرت کوئی مطلب نہیں اسے دعوت دے رہے کہا کہا کیا ہوں کہ حضرت وہ سکھ نام کا مسلمان ہے اس کا نام ہے نورا ڈاکو وہ ڈاکو ہے وہ چور ہے وہ رہزہ نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کے راستوں سے سامان چھین لیتا ہے لوگوں کے گھروں میں وہ ڈاکا ڈالتا ہے اس لئے اس کے پاس اس کے پاس وہ جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ سکھ نام کا مسلمان ہے تو مولانا صاحب نے کہا گاؤں والو وہ چور ضرور ہوگا وہ ڈاکو ضرور ہوگا لیکن اس کے سینے میں نبی کی محبت ہوگی تو نبی کے جلسے میں ہماری مدد ضرور کرے گا اور دعوت دینا ہمارا کام ہدایت دینا خدا کا کام شوان اللہ کہا چلو دعوت دے کر آئے کہا چلو پہنچ گئے دروازے کی کندی ہلائی اندر سے آواز آئی کون کہا اسلام علیکم دروازہ کھولو نورا ڈاکو نے دروازہ کھولا جب گھر کے دروازے پہ اتنے مسلمان کو دیکھا مولانا صاحب کو دیکھا دیکھے چاہوں گیا کہ پہلی بار مولانا کوئی ہمارے گھر پہ آیا ہے کہا کہ یہ جناب کیسے آنا ہوا تو مولانا صاحب نے کہا نورا ہم نے تیرے بارے میں سب جان لیا مگر ہمیں اس سے مطلب نہیں آئے ہم سن تمہیں نبی کی ملاد کی دعوت دینے آئے ہیں اے نورا یہ بتا کہ جب 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 بوری دنیا میں نبی کی بیلازت کا جسن منائی جا رہا ہے تو اے نورا یہ بتا کیا ہمارے گاؤں میں تیرے گاؤں میں تیرے پڑوں سے میں نبی کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے نورا نے کہا کیوں نہیں تو مولانا صاحب نے کہا کیسے ہو جائے گا ارے تیرے گاؤں کی یہودی دھمکی دیتے ہیں نورا نے کہا یہودیوں کی مجال نہیں ہے کہ جو نبی کی ولادت کی میں پھر کو روک لے ارے نورا مر جائے گا مٹ جائے گا مگر نبی کی ملاق پر آنچ نہیں آنے دے گا سبحان اللہ اب نورا دائشتی نورا نکروں کو مجھے تیار ہونے دو لے لیا ہتھیار نکل گیا اندولا کی طرف کہا مولانا صاحب آپ شروع ہو جائیے گاؤں والے بیڑی آؤ نورا تب تک نہیں بیٹھے گا جب تک نبی کا جلسہ ختم نہیں ہو جائے گا انہا مولانا صاحب آپ تقریر کریں گے یہ گاؤں والے سنتے رہیں گے اور نورا کھڑے ہو کر پہرے دائری کرتا رہے گا الحمدللہ پڑھ کے مولانا صاحب نے شروع کر دیا تقریر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دن گھنٹہ تقریر کی جب جلسہ ختم ہو گیا گاؤں والے جانے لگے مولانا صاحب جانے لگے تو نورا نے کہا گاؤں والا رکھ جاؤ اگر تمہیں ملات کی وجہ سے کوئی تمہیں ڈرائے دھمکائے تو نورا کو بتا دینا اللہ کی قصم نورا مٹی جائے گا مگر نبی دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا نورا یہ کہہ کے گھر چلا گیا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ کے بعد کوئی مولانا صاحب کے گھر کے بعد دروازے کی کنڈی ہیلایا مولانا صاحب نے دروازہ کھولا کہا کون کہا ازبت پہچان ہے میں کون کہا نہیں پہچان پڑا ہوں کہا بتائیے آپ کہاں سے آئیں تو آنے والے نکاح دروازہ کھٹ کھٹ آنے والے نکاح عجی مولانا صاحب آپ اتنا لمبہ لمبہ پوچھ رہے ایسا لگتا کبھی ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے مولانا صاحب نے کہاں دیکھا ہوتا اگر پہچانتے ہوتے تو ہم تمہارا انٹروڈکشن کیوں پوچھتے ہم تمہارا تارک کیوں پوچھتے آخر بتاؤ تم ہو کون کہاں مولانا صاحب یاد کیجئے چار مہینہ کے پہلے آپ نبی کی ملاتی دعوت دینے کیلئے آپ میرے گھر گئے تھے میں دورا ڈاکو ہوں دورا ڈاکو اتنا کہنا تھا مولانا صاحب چاہوں گے مولانا صاحب نے کہاں دورا ارے جب چار مہینہ کے پہلے تجھے دیکھا تھا تو تیرے چہرے پردار ہی نہیں تھی تیرے جسم پر اسلامی لباس نہیں تھا لیکن جب تُو چار مہینہ کے بعد میرے گھر پہلا ہے تو تیرے چہرے پرداری بھی ہے تیرے جسم پر جوبا بھی ہے تیرے سر پر آمامہ بھی ہے مگر دورا ایک بات مجھے بتا دے تو ایک بڑا مشہور ڈاکو ہے ایک خطرناک ڈاکو تھا مگر اتنا بڑا صوفی کیسے بن گیا تیری صندگی میں اتنا ان قلاف پیش آ گیا تب مولانا کہتا ہے مولانا صاحب سننا چاہتے ہیں تو آپ سن لیجئے جب آپ میرے گھر دعوت دینے گلے گئے آپ تقریح کرتے رہے گام والے سنتے رہے اور میں نبی کے میلا کی پہلے داری کا طرح جلسہ ختم ہو گیا کام والے چلے گئے آج چلے گئے ہم بھی چلے گئے جب رات ہوتی ہے میں جیسے رات میں سوتا ہوں تو میرے خوابے میں نبیوں کی تاجدار آ گئے میرا آقا نے فرمایا ارے نورا پوری رات تُو نے میرے جلسے کی حفاظت کی ہے اینام نہیں لے گا اینام لے لے تیرا اینام یہ ہے یہ میرا جببہ بھی تیرا ہے میرے شلکہ ماما بھی تیرا ہے تو میرے ملت پر ایوانو یہ ہے نبی کی ملاز سجانے کا نتیجہ اس لئے ہم نے تو یہ تیع کر دیا ہے اور ہمیشہ ایک شیر ذہن میں بوجتا ہے جب کوئی روپنے کی کوشش کرتا ہے تب ایک شیر بوجتا ہے بریلی کے تاجدار کا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گیراتے جائیں گے خاک ہو جائے یادو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر انتہ سناتے جائیں گے اس لئے بھائیوں نبی کی ملا سجائی ہے مگر کچھ نہیں نبی کی ملی کی ملی کی دیویم پیدائی سے کسی سے ڈالیں گے